کمپیوٹر سیکھنے اینڈ کمپیوٹر ایکسپورٹ بننے کے لیے ہمارے اس چینل ایس ٹی ایکسپورٹ سرویس کو سبسکرائب کر لیں تو بھائی آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کمپیوٹر نیٹورک کے بارے میں فول ڈیٹیل میں اس کی ڈیفنیشنز اینڈ کچھ منیوز کے ٹائپس بھی اینڈ اس کی کچھ ڈیوائسز کے نام بھی اور ساتھ میں ہم لاسٹ میں ویڈیو کی سمری کریں گے ایک ہی سیکنڈ میں جو کہ آپ کو ایزیلی سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ یار یہ پنگا ہے کیا اور اگر آپ کمپیوٹر کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کمپیوٹر کے فیلڈ میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمپیوٹر سے لیٹڈ پریلیس تیار کر رکھی ہوئی ہے جو کہ آپ کے لیے نعمت ثابت ہوگی تو چلیے سیکھنے کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہوئے آپ بنے والے ہیں کمپیوٹر کے ایکس پارٹ کمپیوٹر نیٹورک کیا ہے اس کی پوری انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں پہلے بات کرتے ہیں کمپیوٹر نیٹورک کیا ہے اس کے بعد ہم ہے اس کی ٹائپس وغیرہ کے بارے میں بات کریں چھوٹی سی ڈیفنیشن ہے کیا ہے پڑی کمپیوٹر کے نیٹورک کا گروپ جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ خاص کام کے لیے جڑے ہو جو کہ خاص کام کیا ہے ڈیٹر شیئر کرنا ڈیٹر شیئر کرنا کیا ہے فائل شیئر کرنا فولڈر شیئر کرنا سوٹ ویٹر شیئر کرنا ان سب کو شیئر کرنے کے لیے ڈیٹر کو جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتی ہیں ایک کمپیوٹر کے نیٹورک کہنا کہتے ہیں مختلف کمپیوٹر اس کو ایک ساتھ جوڑ دینے سے اس سمپل اگزیم پل کیا ہے اب ہمارے پاس چھوٹا سا راؤٹر ہے بڑا تو ہم نے کیا کیا اسکا ایک نیٹورک بنا دی POP میں کیا کیا ایک سمارٹ فون کو ایک موبائل کو ایک سرور یک انٹرنیٹ کو ان سب سے ہم نے کونٹ کر دیا تو انٹرنیٹ سے انٹرنیٹ کونٹ راؤٹر اور اس کے بات سرور چلidy اسے بات انٹرنیٹ پرام ہو رہا تو بسکلی ان سب سے ہمارا کام کمپیوٹر نیٹورک بن گئے جس میں ہم نے ان سب کا use کی ہے اب بات کرتے ہیں important note important note کیا ہے first computer network کون سا تھا arpanet تو basically arpanet کے آپ کو full form بھی آنی چاہیے اگر آپ کو first computer network کا پتا ہے تو full form of arpanet advanced research project agency network تو basically یہ تھا arpanet کی full form اب بات کرتے ہیں دوستو basically characteristics of computer network اس کی کچھ خوصیت بھی ہوں گی نا یار کچھ فائدے بھی ہوں گے تو resource sharing ہم data share کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ whatsapp کے ذریعے email کے ذریعے facebook کے ذریعے اپنا ڈیٹا دوسرے لوگوں کے تک share کرتے ہیں اس کے بعد communication speed اس میں ہم دوسرے لوگوں تک دور دراز لوگوں تک بیٹھے ہوئے بات کر سکتے ہیں facebook پر ہم multiple whole hour کتنی بھی دنیا میں لوگ ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں backup یہ ہے میں ڈیٹا backup کرتے ہیں drive میں ہم ڈیٹا کو store کرتے ہیں بعد میں ہم جب ضرورت ہو اس کو اٹھا لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی اور ویب سائٹس وغیرہ موجود ہے scalability ہے ہمارے پاس reliability ہے اس میں ہم reliable machine ہے اس میں ہم جو بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے فائل بھیجی ہے تو وہ پہنچے کی اس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں network پر software and hardware sharing software کو share کس طرح کر سکتے ہیں جیسے کہ software application MS word Microsoft word copy کر کے download کرتے ہیں انسٹال کرتے ہیں تو بیسکلی وہ share ہی ہو گیا کیونکہ original copy تو ہمارے پاس آتی نہیں ہے اس کے بعد hardware sharing کس طرح ہوتی ہے ہم hardware کو share کر سکتے ہیں جیسے کہ ایک computer کے ساتھ multiple چیزیں کو connect کر سکتے ہیں Y سے ہم اپنے mouse کو connect کر سکتے ہیں اپنے keyboard کو connect سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو computer کو computer کے ساتھ بھی connect کر سکتے ہیں and then اس کے ساتھ ہمیں کافی فائدہ ہوتا ہے security اس سے دوستوں multiple computer جب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہمارے پاس computer security کا system fast ہو جاتا ہے for example ہم نے ایک computer کو special security کے رکھا ہے اور اس کی security ہم نے باقی تمام computer پر apply کر دی ہے تو اس طرح یہ computer کی network کی مدد سے ہمارا کافی فائدہ ہو جاتا ہے اب network کی devices آپ کو کچھ بتا دوں hub ہے پڑی switch ہے پڑا bridge ہے پڑا اس کے بعد gateway and modem اور اس کے بعد router وغیرہ ہمارے پاس اس کی example ہوگی تو basically آپ کو اس کی pictures بھی دکھا دیں تاکہ آپ کو کبھی دیکھنی پڑیں تو آپ کو پتا چل جائے کہ یار ان کی basically pictures اس طرح ہو دیں یہ دوسروں basically modem ہوتے یہ ایک white color کی چھوٹی سی white black multiple colors اس کے ہو سکتے ہیں اور یہ ایک چھوٹی سی network card جیسا ایک modem ہوتی ہے NIC network interface card یہ basically computer میں external device ہوتی ہے basically NIC ہمارے computer میں پہلے بھی موجود ہوتا ہے اگر ہم external لگائیں چاہیں تو ہم NIC کو لگا سکتے ہیں یہ ہے میرے computer میں network کی مدد دیتا ہے reply یہ ہے تو سنگی repeater یہ ہے پڑا hub یہ ہے پڑا switch یہ ہے پڑا router یہ تو basically آپ نے دیکھا ہو گیا اپنے wifi وغیرہ کو use کرتے ہوئے and یہ ہے پڑا getaway جس میں ہم یہ basically ہم کیا کرتے ہیں ان کو markets وغیرہ میں use کرتے ہیں جہاں پہ ایک device ہوتی ہے اور ساری market میں نئے network کو ہم بھیجنا ہوتا ہے تو وہاں پر ہم ان سب کو use کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں network کی types تو first type کے ہمارے پاس basically یہ personal area network جو کہ ہم personal کرتے ہیں اس کی range کیا ہوتی ہے دس کلومیٹر اور یہ کس لیے use ہوتا ہے home purpose کے لیے تو basically ہم نے computer لیا یا پھر laptop لیا تو اس کا ہم نے house put on کیا بنایا تو اس network کی مدل سے ہم نے ایک چھوٹا سا network کیا کر لیا جو کہ ہمارا pen تھا personal area network اس میں ہم نے headphone connect کیا mobile phone connect کیا printer connect کیا mouse connect کیا key word connect کیا and اپنے mobile کو connect کر دے تو basically یہ چھوٹا سا network بن گئے جس کو کہتے ہیں network personal area network اب بات کرتے ہیں number 2 کی جو کہ ہے local area network and that is range کتنی ہوتی ہے 1500 meter and office ہم multiple building سے ایک بڑی building میں رہتے ہیں تو وہاں پہ ہم چھوٹا سا network کیا کرتے ہیں local area network تیار کر سکتے ہیں جو کہ ہمارا مدد دیتا ہے تو اس میں basically کیا ہوتا ہے multiple computer اپنے ساتھ جڑے ہوتی ہیں local area network میں ایک دو تین and اس کو ہم آگے مزید multiple computer کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں man یعنی metropolitian area network اس کی range کیا ہوتی ہے 50 km and یہ area network ہمارے پاس یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ land land کو connect کر کے یہ دو land یہ بھی personal area network سب کو connect کر کے ہم نے when wide area network بنایا اب یہ whole area اب ہی نہیں ہوا کیونکہ اس کے بعد بھی ہمارے پاس time آتی ہے summary کیونکہ wide area network تو ہم نے یہ دیکھ لیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے whole over the world دیکھ چکے ہیں and اس کی range جو ہوتی ہے ہمارے پاس fix نہیں ہوتی اور four all countries whole over the world ہوتا ہے پوری دنیا میں اب بات کرتے ہیں summary کی تو بسکلی دوسروں ہمارے پاس network types of computer network land man and when so بسکلی when کی بات کرتے ہیں personal area network یہاں سے نکال دیئے کیونکہ وہ اس گراف میں کچھ عجیب لگتا تھا sorry add کی ہوئے personal area network square metric سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے personal area network یہ دوسروں بسکلی چھوٹا سا نیٹوک تھا جو ہم نے اپنے لیپٹوک اندر سے create کیا اس کے بعد ہم نے کیا کیا نیٹوک کو تھوڑا بڑھا کر کے اپنی building میں ایڈ کر دیا پہلے ہمارے پاس ایک کمرے میں تھا ایک کمرے تک محدود تھا دس کلومیٹر یا دس میٹر کی رینج تک تو اس کو ہم کو بڑھا کے اب کر دیا ہے بسکلی دس میٹر سو میٹر یا پھر ایک کلومیٹر room building یا پھر پورے campus کے لیے اب ہم نے پہلے ہمارے پاس ایک چھوٹے سے room میں موجود تھا جس میں ہم نے اپنے ہیڈ فون وغیرہ connect کیے تھے اب بوکس کو ہم نے پوری سی اپنی building میں connect کر دی تاکہ کوئی بھی اس کو use کرنا چاہے use کر سکے اس کے بعد ہم نے کیا کیا اپنی پوری city میں use کر دیا پہلے گھر میں پہلے اپنے کمرے میں پھر اپنی building میں اس کے بعد چیک کرتے پھریں گے تو بسکلی دوستوں یہ تھی ہماری ویڈیو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو اچھے لگے دیار ویڈیو کو like دور کیجئے اور چینل میں چینل کو سبسکرائی کیجئے اور پریلسٹ کو بات کرنا مت بولیے گا ویڈیو کے لیے کوئی بھی کمنٹ کوئی بھی کمنٹ سیکشن میں پوچھنا مت بولیے گا تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں till then keep learning and keep explore